بچہ رات کو سوتا نہیں ہو تو اس کو شہد چٹائیں سو جائے گا پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں سوتے وقت موہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کھایا کرو فائدہ ہوگا انشاءاللہ لال جیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو صبح اٹھ کر ہری چیزیں دیکھیں پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس گنگنا پانی پی لو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی سونے سے پہلے تھوڑا گنگنا پانی پی لو گردے ساف ہو جائیں گے اگر دانٹ ٹوڑ گیا ہو تو کچھے ٹیماتر کا رس ٹوٹے ہوئے دانٹ کی جگہ لگائیں انشاءاللہ دانٹ دوبارہ جلدی اگائیں گے ہاتھ پر پیلاپن لگے تو سمجھ جاؤ جسم میں آئرن کی کمی ہے بلٹ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھاؤ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے کسی دوسرے کو مت بتائیں نہیں تو لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوجن دور ہو جاتی ہے دانٹوں کا کھٹاپن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیا کریں موہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ موہ پر لگا لینے سے موہ ٹھیک ہو جاتا ہے لوگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوگی چینی مردانہ طاقت میں کمی لاتی ہے بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لو حازمہ ٹھیک ہو جائے گا ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاج کا استعمال کریں اور نہار موہ سیب کھاؤ پانی زیادہ پیو تھکاوٹ کم ہو جائے گی اپنی روشنی کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کو تیل سے مالش کریں چہرہ ترو تازہ کرنے کے لیے کچھی سبجیاں کھائیں چہرے پر جھریاں ہوں تو نمبو کا چھلکا مسل دو ہونٹ گلابی کرنے کے لیے مکھن لگایا کرو جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے اندر ادرک کھایا کرو چاول زیادہ کھانے والے بندے کا جگر خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانے قبض بھی دور ہوگی اور دمے کے مرج میں بھی بہت فائدہ مند ہے جوڑوں کے درد میں انجیر بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے روزانہ ایک کیلہ کھالینے سے ذہنی دباؤ گصہ اور چچڑا پن ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کو اٹھ کر ناریل اور کھجور کا استعمال کریں روٹی کے ڈبے میں لونگ رکھنے سے روٹیاں نرم رہتی ہیں جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے ایسے لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں اور ہمیشہ جوان لہتے ہیں آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ خجور کھائیں رات کے وقت تک خجور پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح کو پانی پی جائیں اور خجور کھا لینے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے گرم کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھایا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کچھی ادرک روزانہ کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جائے گی اور آپ جوان دکھائی دینے لگیں گے تھوڑی سی سوپ گرم دودھ میں ملا کر پی لو کمر درد سے چھٹکارہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھارنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ مومن کا نور ہے نہار میں شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی روزانہ اس پگول کے استعمال سے میدے کی تیزابیت اور جلن نہیں ہوتی جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھاؤ یا داش تیج ہوگی اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاول کے بعد دودھ نہ پیئیں ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاج اور لحسن کھائیں اور صبح ایک سیب کھائیں زندگی بھر جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیسہ جوان جانور کا کھائیں بریانی پلاو بنانے کے لیے پرانے چاول استعمال کرنے چاہیے دیسی مرگی کھانے سے دل کی نلی صاف ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا سوپ پینے سے دل کے وال بند نہیں ہوتے اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو کھراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے فلوں کی مقدار بڑھا دیں چنے کی دال اکثر کھاتے رہا کریں کیونکہ یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے شہد کے سوا ہر میٹھی چیج میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیج میں شفا ہے ناشتے کے ایک گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور اسکن ساف ہو جاتی ہے زخام کی وجہ سے ناک نہ کھل نہیں ہو تو اجوائن کو نمک کے ساتھ لگا کر سونگ لو نہ کھل جائے گی نہانے سے پہلے نمک چخلو کھارس نہیں ہوگی پیٹ کے بل سونا صحت کے لئے نقصان دے ہے الٹا سونے سے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی میں درد کے چانس بڑھ جاتے ہیں مہرو پر دباؤ پڑتا ہے اس لئے الٹا سونے سے بچو جو ایلو ویرا کچھا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ جتنی جلدی اللہ حافظ کہو گے اتنا زیادہ محفوظ رہو گے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جواب دینے کے لئے سنتے ہیں نہ کی سمجھنے کے لئے جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری ہو تو ہری مرچ ایسی سبجی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے فٹکری استعمال کرنے سے چہرے کی لکیروں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ گورا ہوتا ہے جلدی سونے والے اور جلدی اٹھنے والے لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں دو لیٹر پانی کے اندر دو نیمو نچوڑ کر سارا دن استعمال کرنے سے یوریک ایسیڈ سے نجات مل جاتی ہے پانچ نہائیت بری عادتیں گصہ کرنا زیادہ سونا ہر کام میں سستی کرنا بینہ وجہ ڈرنا اور مایوس ہونا جو لوگ رات کو تازہ ہوا کے اندر سوتے ہیں ان کا نہ صرف دماغ بڑھتا ہے بلکہ نیند بھی کمال کی آتی ہے روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی مالش کریں اس سے آپ کے پٹھیں نہائیت مضبوط ہو جائیں گے ہری مرچ کے استعمال سے بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے رسی فلانگو اور مربع کھاؤ قد لمبا ہوگا رات کے وقت پیاج کا استعمال بلکل نہ کریں جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سوف کے دانے چوس لے گلہ اسی وقت تکھل جائے گا نیند میں کھراتے آنے کی دکت ہو تو سرسوں کے تیل کے چند کترے ناک میں ڈال لو کھراتے نہیں آئیں گے جوڑوں میں درد ہو تو میتھی دانہ استعمال کریں فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ جست رخنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلہ ہوا انڈہ جرور کھا لیا کریں مشلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا چہرے پر بند گوبھی کا چھلکہ لگا کر سو جایا کرو اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں کان میں بہت زیادہ درد ہو تو رات کو کان کے اندر لحسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ درد گائب ہو جائے گا کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھونکا سو جاؤ بھونکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ چودہ پرتیسہ تیجی سے کام کرتا ہے چاول کھانے کے بعد دودھ ہرگز نہ پینے بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی خال کو طاقت ملتی ہے زخم کی سوجن دور کرنا ہے تو پیاج کو جلائیں اور اس میں حلدی ملا کر زخم پر لگائیں روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پیو گردے نہیں خراب ہوں گے کچھی ہری مرچ کھانے میں استعمال کرو جسم کی چربی پگھلاتا ہے جب آپ پریشان ہو اور جسم تھکا تھکا ہو تو عدرک والی چائے پیو آرام آ جائے گا نہارمو روزانہ گلاب کی خوشبو سونگ لیا کرو دماغ ترو تازہ رہے گا زیادہ چائے پینے سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں وہ بہت دماغدار ہوتے ہیں پیاج کی خوشبو سونگنے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے بال گیلے ہوں تو کنگھا کرنے سے گریز کریں اس سے بال کمزور ہوتے ہیں کچھی روٹی اور کچھے فل خانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو ہری چائے پیئیں انشاءاللہ آرام ہوگا نیند زیادہ تنگ کر رہی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لو نیند جلدی نہیں آئے گی چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو نمبو کا رس لگا کر سو جاؤ چند دن میں چہرہ سفید اور چمکدار نظر آئے گا دہی دماغ کے لئے نہایت فائدہ مند چیز ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے نہار مشہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی